بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آپ تو ویسے بڑے مشہور ہیں behind the camera آپ کی food recipes videos food fusion کے نام سے آپ کو اور آپ کی wife کو پوری دنیا جانتی ہے لیکن کیمرے کے سامنے بہت کم آتے ہیں شاید یہ بہت ہی کم واقعیں جس میں آپ آتے ہیں آپ کی آپ کا چہرہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں food جیسے بھی جتنے بھی لوگ ہم دیکھتے ہیں کچن میں سارے لوگ کھڑے ہوکے اپنی ہوگے آپ نے پرپوسلی آپ کو کیمرے کے پیچھے رکھا ہے وجہ کیا ہے وجہ بہت سمپل ہے so first of all thank you so much for having me i really watch and admire your content and thank you i'm following you add a lot of value informative videos food fusion کا بتاتا ہوں کیمرے کے پیچھے کیوں رہتے ہیں سب سے پہلے of course camera شائع تھے ہم شروع سے ابھی بھی ہے me and my wife and we wanted to do something جہاں پہ ہم ایک برینڈ بنائیں اور وہ برینڈ ہم سے بڑھ کر ہو ہمارے آگے بھی ہمارے بعد بھی وہ برینڈ زندہ رہے یہ مقصد تھا and we love food we love experimenting with food تو وہ کرتے رہتے تھے and we wanted to solve the problem کہ آج کھانے میں کیا پکے گا تو یہ problem solve کرنے کے لیے of course cooking ہر جگہ پہ cooking چینل لمبی لمبی باتیں ایک سمپل سی دال بنانی آپ کو ایک گھنٹے کا شوہ دیکھنا پڑتا ہے اس میں بھی بیچ میں washroom جانا پڑ گیا you cannot so ایک تھا کہ format ایسا design کریں جہاں پہ focus food پر ہو نہ کہ the person who is cooking the food hero is the food and لوگ آج کل بڑا لوگوں کا attention span ہے لوگوں کا and اس طرح کا content بنانا چاہتے ہیں کہ جو چیز ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس کو مل جائے اور کم وقت میں اس کا problem solve ہو جائے so یہ audience کو ذہن میں رکھے یہ کیا ہے ایک اور اس چیز میں بڑی interesting بات ہے کہ اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے اور آپ کو وہ بولنا نہیں آتا تو آپ کو کسی ٹی وی شو میں نہیں لیں گے ٹیلی ویشن پہ ریال ٹیلنٹ جو ہے وہ کل ہو رہا تھا and people there are so many talented people who know how to cook ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کھانا پکانے کے لیے you just need to know how to cook amen and وہاں پہ وہاں پہ یہی چیز آتی ہے کہ میں کیمرا شہر ہوں مجھے کیمرا کے سامنے بولنا نہیں آتا تو کیا کرے یہ جب ہم نے food fusion شروع کیا تو بہت سارے لوگوں کو یہ opportunity ملی they were able to come at their convenience and come and shoot with us کہیں پہ جاتے ہیں آپ کو ریسٹورانٹ پہ کھانے مل جائیں گے ہر طرح کے کھانے مل جائیں گے مگر لوگوں کے گھروں پہ جو پکتا ہے وہ اسی گھر میں پکتا ہے اور وہ شیر نہیں ہوتا دنیا کے ساتھ تو ہم نے کوشش کی کہ اس طرح کی چیز کہ جہاں پہ people come and share their recipes with us and share with the world okay so اب before i talk about the recipe ابھی total آپ کے combined facebook youtube سب ملا کے کتنے followers ہیں اچھا یہ میں count نہیں کیا ہے youtube 4.2 million facebook 5.5 million instagram 1.9 million i believe tik tock almost 10 million followers آپ کے 10 million سے اوپر اگر combine کریں تو 11 12 million ہو جائیں گے اور اگر دوسرے چینل جی ہے 11 12 12 میں جاننا چاہ رہا ہوں what does it feel on a day to day basis اتنی ساری followership اتنی ساری آنکھیں آپ کے اوپر اتنی ساری visibility اور یہ سارا سفر آپ نے کتنے عرصے میں تاہ کیا ہے 2016 till now 7th year 7 سات سالوں میں it's a huge achievement اگر آپ کسی اگر آپ اپنی جرنی میں کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ کرنا چاہیں social میڈیا پر digital میڈیا پر اتنی بڑی success کا راز کیا ہے آپ کے experience میں راز تاہیم راز اگر آپ سب سے امپورٹن اگر آپ سی کرٹ سوس پوچھیں کیا ہے اس پورے جویرنی کی وہ ہے نوائنگ دیو آدینس ان کنسیس سی سپید سپید بہت زیادہ امپورٹن ہے سپید ات وچ بیچ ایگز کی سبا کو میں اٹھا مجھے ایک آئیڈیا آیا ریسیپی کا اس کی میں نے ریسیپی فیانل نہیں کی میں نے ناشتے کی ریسیپی سبا کو اٹھا سٹوڈیو آیا میں نے کیمرا کیا کوک کیا بنایا ٹیسٹ ٹیسٹ پاس ہو گیا اچھا بنا ایڈیٹ میں گیا شام تک ریلیس ہو گئے کہ that's the speed that we've been able گھر کے اندر ہی سٹوڈیو بنایا ہوا تھا چھوٹا سا ڈرائی روم کو ہم نے کنورٹ کر کے سٹوڈیو بنا لیا دن ہو یا رات ہو رات کے تین بجے بھی بچوں کو صلاح کے ہم لوگ شوٹ کر رہے ہوتے تھے روزانہ ایک نئی ریسیپی آنی ہے آج تک چیز کو مینٹین کرتے ہوئے آئے دن کم ہے ریسیپی زیادہ ہم نے بنائی تو سات سالوں میں روزانہ ایک نئی ریسیپی لے کے آئے ہیں 365 دن سال میں ہوتے میری میرے میرے مزور ہے کتنی ہزار اپنے ریسیپی اب تک لیا میں ملٹیپلائر تو نہیں کر کے ہم گئے 3000 سے زیادہ تین ہزار about yeah 3000 ریسیپی like how do you come up with these recipes okay ہر روز ایک ریسیپی کس طرح لے کے گئی is it is challenge it used to be easy not anymore it is a challenge I would not say challenge نہیں but ایک چیز ہمارے فیور میں گئی ہم بڑا experiment کرتے fusion کرتے we have a lot of influence from traveling جب ہم travel کیا بہت سارے example دیتا ہوں Turkey ہم نے travel کی کرکی کھانے آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے موہ میں پانی آئے گا جب آپ کھائیں گے تو ایک دیسی آدمی کو پسند نہیں آئے گی کس برش مسالہ کچھ بلینڈ سا فور ہوتا ہے تو ان ریسیپی کو ان چیزوں کو ریکریئیٹ کر کے ٹکہ زون میں لے گئے آچار گوست زون میں لے گئے اس طرح سے ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں جیسے بریانی ہے بریانی سیف لی سیکھ ہماری نیشنل ڈش ہے کراچی کی تو بریانی کے آپ بات کریں we have more than 100 بریانی ریسیپی اور وہ each ریسیپی is different بریانی میں variation in spices different flavor zones جاتے ہیں تو there is so much food اس کا کوئی boundaries نہیں ہے it is the only limit is your imagination so ہم ہم ہمارا test kitchen ہے test kitchen کے اندر ہم testing کرتے ہیں اگر ایک ریسیپی shoot ہوتی ہے تو چار ریسیپی shoot ڈاؤ ہوتی ہیں before shooting ٹھیک ہے تو testing continuously چل رہی ہوتی ہے اگر گھر میں آپ کوئی ingredients لے کر آتے ہیں اور وہ ingredients ضائع ہوتے تو ہم ہی ڈانٹتے ہیں کہ یہ تم نے ہم کیا 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 بنائی کیا بنایا ہے کیا یہ چیز کوئی نہیں کرنا ہے پھیک اگر خانہ نیو ریسیپی ہے چیز 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 پسند ہے مجھے مہنگے ہم نے بغیر ٹماٹر کے ریسیپی کی پوری سیریز شروع کی تھی and it was an instant hit because 400 رپے کلو ٹماٹر ہو گیا تھا اور ابھی تو مہنگائی کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے so we are focusing on that as well تو یہ ریسپیز آپ نے کوئی تین ہزار یا جو بھی کی ہیں جنرلی آپ کا پروسس کیا ہوتا ہے like how do you find new ریسپیز like okay آپ کو آئیڈیا کہا ساتا ہے پھر آئیڈیا آتا ہے تو like do you research them i'm sure you don't know these recipes آپ خود سے تو کسی کو بیشاید انہی نہیں بتاؤں گی آپ کیسے سارا ڈوپتے ہیں so we are not just a group of you know دو تین لوگ نہیں ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کے پیچھے there is a puri foj ہے شیف کی and her کسی کو assign کی جاتی ہیں کہ you need to work on this اس کو پر فوکس کریں test کریں so we keep on testing so you have a team we have an entire team کتنے لوگ ہیں آپ کی team ہمارے فل ٹائم 20 پلس لوگ ہیں and part time جو ہمارے ساتھ شیف شوٹ وغیرہ کرتے ہیں that's another 20 people تو about 40-50 لوگوں کی آپ کی ٹیم ہے correct yes اور یہ بڑھتے جاتے and this یہ بڑھتے جاتے and this is i'm sure grown over time correct over time یہ گروہ ہو ہے کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے پاس permanently on board ہیں کچھ لوگ ہیں جو کہ ہمارے پاس وزیٹ کرتے ہیں so for example we have a pastry chef اس کی expertise ہے pastry اب میں اگر اس کو کوئی چیز بولوں گا تو وہ اس کو first of all اپنی recipe اٹھیں گے اس کے اوپر build up کر کے we create something we get to name recipes as well اگر کوئی چیز نہیں کرتی ہے تو اس کے اندر ہم اس کو create کرتے ہیں for example کوئی brand ہے وہ product share کرتی ہے کہ میرے اس product کے ساتھ آپ کوئی چیز create کریں of course وہ recipe exist ہی نہیں کرتی ہے so we need to create the recipe and وہ definitely اس کے ساتھ testing ہوتی ہے and we we follow certain rules ایک ہمارا ہوتا ہے کہ جی taste test pass ہونے چاہیے کھانے میں اچھا ہونے چاہیے اور حلال ہونے چاہیے that is the thing another thing that I focus on is that availability of ingredients locally ingredients available ہونے چاہیے تو یہ test pass کون کرتا ہے یہ میں سائما ہماری پوری ٹیم ہے primarily me and سائما we make sure کہ taste test pass ہو جائے taste test pass ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ shoot پہ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہماری ویڈیو release ہوتی ہے بہت ایسا بھی ہوا ہے کہ shoot بھی ہو گیا and we didn't give the green signal for releasing maybe because کہ ingredients available نہیں اتنے easily پاکستان میں بڑا challenge ہوتا ہے کہ ingredient availability becomes a very big problem for a lot of recipes so بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر پاتے ہیں because ingredients ہی available نہیں یا کوئی tool available نہیں تو پہلے آپ ٹیسٹ پہلے آپ پکا کے اس کو ٹیسٹ پاس کرتے ہیں پھر دوبارہ پکاتے ہیں shoot کے یا اسے ہوتا ہے دو دفہ بنتی minimum okay well that's a lot of work that's a lot I mean آپ بنا کے بڑا simple پیش کرتے ہیں and I think that's a key for any content creator I think میں اکسر لوگوں کو جب conversation ہوتی ہوں سا ہی کہتا ہوں میرے کام کو باقی کام کو لوگ دیکھیں I think ہمارا کام as content creators I'm sure you are a storyteller too food I see a story in every recipe actually it's a story تو ہمارا I think ایک بڑا secret آپ کہلیں جو بھی وہ یہ ہے کہ we make it look effortless but it makes a lot of effort behind closed doors بہت زیادہ ہر recipe کے اندر efforts لگتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ recipe کو آپ prepare کریں and then you get the good taste out of it then the biggest challenge that we face is how to make it look pretty and cut down the steps اب simple biriyani ہے biriyani ki super hit recipe بہت simple recipe 3 minutes کے اندر آپ کو biriyani بنانا بتانی ہے اور اس کے اندر کوئی ready made masala use نہیں کر رہے ہم scratch سے biriyani بنا رہے رہے now 18 20 masale how do you simplify that how do you make life easy for people وہ ایک challenge ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم ہم focus کر رہے ہوتے ہیں so جب off camera testing ہو گئی taste has پاس ہو گیا next step ہمارا ہوتا ہے یہ ہو گیا now how do you simplify this how do you break down the steps how do you pre prep things how do you say make and freeze can pre prepare masala ke bhaad me kubh bha you know you we are not talking in our videos so وہ ایک بڑا challenging چیز ہے but alhamdulillah we have been able to lock down a format which is repeatable اور اس کے اندر speed ہے ٹھیک ہے اس format کے اندر ہم ایک سٹن speed پہ کام کرتے ہیں آج بھی میں دو شوٹس کی ہیں every single day we do two شوٹس چیلنج ہوتا ہے کہ بھئی وہ lighting اور اس طرح سے آپ کا food کے shots آئیں موسیقی رہتے ہیں بات الحمدلللہ we have been able to achieve it موسیقی like it I like your work I must say obviously مجھے کوئی food پکانے کا سچ کو اتنا اچھ experience نہیں میں آپ کی لگن videos دیکھی ہیں لیکن you guys آپ لوگ بڑا effort اس میں پوٹ کرتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا بکوز obviously at the end of the day آپ جتنا بھی بکوز ٹیسٹ تو لوگ ویڈیو پہ نہیں کر سکتے you have to make it look tasty through visuals and I think you do a very good job اس کو اچھے طریقے سے lighting اور سارا professional آپ کا کام ہے ہم شور اتنے عصے سے کر رہے ہیں تین ہزار جو بھی recipes ہو جائیں گی یا وہ challenge رہے گا کہ اب تو کوئی recipes ہی نہیں نہیں ایسا میں نہیں لگتا کہ recipes ختم ہوں گی جتنی ہماری زندگی ہے اگر روزانہ کوئی نئی چیز بنائے تو پھر بھی recipes ختم نہیں ہونے والی بات مشکل ہوتا جائے گا over time it is going to get difficult to come up with new recipes but we do have variations بہت اپنے content میں کی ہیں it is not just about recipes it is about life in the kitchen it is about simplifying your life in the kitchen so kitchen کے اندر صرف food preparation نہیں ہے اس کے tools بھی ہیں کہ کون سا tool خریب نا چاہیے how do you fix this problem how do you fix that اچھا oven خریدنے کا طریقہ کیا ہے how do you cook without gas how do you air fryer buying guide کیا kitchen appliances کے بارے میں بتایا میں نے اسی طرح سے how to make a good pizza اس کے کیا رولز ہیں کس طرح سے آپ you know how can you cut it down کہا کہا پہ where you go wrong so there are different variations in the content as well it's not just کہ میں recipe بتا رہا 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 رہی پی is a whole process but what about methods different types of methods یا ہم کسی رسٹورانٹ کی recipe ہے اپنے آپ کو challenge کریں کہ اس جیسا taste لے کر آئے so there is a lot of array of different type of content اس کے رسپیز آتی ہیں جس میں we are very careful about what we put into it کس طرح کے ingredients جا رہے اور وہ اور بھی زیادہ چیلنجنگ ہیں بکوز جیس باوت ہیلتھ اور آپ باوت جی اوائل کم یوز ہو شگر کم ہو نیچر انگیڈی اور اس طرح کی چیز سو اور دیسی کھانے میں تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے میں آپ سے وہی پوچھنے والا تھا ابھی میں ایک پوڈکاس کی کراچی میں موجود تھا وہ کارڈیو کے جو ہیڈ تھے وہ مجھے بتا رہے تھے دل کے امراض کا اور باقی اور وہ جو جو چیزیں بتا رہے تھی کھانے آوائیڈ کریں سارے تو میرے ذہن میں فورا یہ جتنے بھی آج کل فوڈ سین کا کلچر ہے لوگ ہوتلوں میں جا کھانے کھانے جانرہ پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں کھانٹ جو کریئیٹ ہو رہا ہے فوڈ کے حوالے سے تو اس میں بڑا بڑا ہرٹ پیپل ہیلتھ اگدم سے آپ کھانے وانے دکھا دیتے ہیں پھر لوگ اس کو کھانا لگتے لگی یہ فوڈ کا جو سین ہے اس نے لوگوں کی ہیلتھ خراب کی ہے یا بہتر کی آپ کا نالیز اس پہ یہ بتاؤ ہوں کہ اگر آپ ابیوز کریں گے کسی چیز کی کنزمشن ہے آپ جتنی بھی رسیپی جب آپ رسیپی دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کا سو نیکس تایم ون اگر آپ جا کے ایک پراتھا رول کھا رہے اور آپ پتا چل رہے کہ اس میں اتنا گھی جا رہے اور اس میں اتنا میدا جا رہے اس میں اتنا چیز جا رہے یہ ساری چیز جا رہے ایک گلٹ آپ بننا شروع ہوگا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا آپ پہ پہ جا رہے جس بندے کو ڈائیٹ پہ جانا اس کو کھانا بنانا نہیں آتا تو وہ سمپل ایک کام کریں جو بھی کھانا ہے وہ خود بنا کے کھائے اور اگائے بھی خود ٹھیک ہے وہ automatically he will have that respect for food of course دیسی کھانا ہے بہت بڑا پیلٹ ہے نیاریاں ہے پائے ہے اور یہ ہمارے کلچر کا ایک بہت ہمپورٹ ہسسہ ہے it's not going anywhere soon but yes I do agree کہ اس کے اندر you need to maintain a very good balance for you to be able to maintain good health exercise نہیں کرتے یہ پہ there's no concept of working out or exercise burning your calories تو وہ اس کی وجہ سے everyone keeps on hurting their health میں ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں نہری کا نہری نہری نہرمو کھانے کے لیے بنی گئی اور if you go on history صبح صبح جب مزدور جو کام کرنے والے لوگ نیاری کھاتے تھے اس کو ایک فیٹ اور پروٹین اس کی پوری ایک انرجی ملتی تھی وہ پوری دن کام کرتے اس کو نیاری کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا مگر اگر ہم رات کو ڈینر میں نیاری کھا رہے ہیں اور اس کا ٹائم فریم وہی چینج ہوگی ہے اور کھا کے سو جاتے ہیں تو اس سے تو یہ باتیں سنکے مجھے آئیڈیا یہ آرہا ہے کہ آپ کو فوڈ کے ساتھ ایک 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 ساتھ شروع کر دینا چاہیے کہ آج یہ کھانا پکھا اور اس کے ساتھ ایک ایک ساتھ بھی کریں یہ بھی کریں بکوز میرا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ڈجیل میڈیا سے ہے ای سپنٹ 10 years ان ڈجیل میڈیا ایجنسی اور اس کے بعد میں نے جو کوئٹ کر کے فوڈ فیوزن شروع کیا تھا کافی ساری انسائیٹس ہوتی ہیں دل چاہتا کہ یہ بھی کروں یہ بھی کروں میں ایک بڑا ہنڈی ہوں تو ایم تنگی بھوٹ سارٹن دی آئی چینل بھوٹ چیز خود کر رہا ہوتا ابھی جس سٹوڈیو میں بیٹھے میں اس کے پیچھے ساری چیزیں میں خود انسٹال کی ہیں میں میرے وائی پی کی پون ڈویں 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 نائیس 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 گوڈ ویڈیو ایڈیٹنگ کا پتہ نہیں تھا کوکنگ کرتے تھے بھوٹ ہوت یو شوٹ ویڈیو ایڈیو بھوٹ آئیڈیا نہیں تھا سو وہ کیسے اچیف کیا سمپلی یوٹیوب سے جا کے ایک ایک چیز گھنٹو ایوری سنگل ڈے آرز آرز یوز ٹو وچ ویڈیو کیمرا لائٹنگ کیسے کرنی ہے کافی سارے جگاڑ آج بھی یوز کرتے ہیں جگاڑ آج بھی جگاڑ آج بھی چلتے ہیں جگاڑ آج بھی چلتے ہوتے ہیں سارا آپ نے سیٹ اپ سٹوڈیو سب آپ نے خود دو ایورسیل پہ کیا جو انیشل ہم نے سٹوڈیو کیا تھا گھر کی اندر سیٹ کیا تھا وہ جگاڑ آج بھی کافی سارے چیزیں ہی ہیں جو کے دی وائے ہیں اور اف کورس اکیپپنٹ کھریدنے کے پیسے آگے تو بیتر اکیپپنٹ اور کیمرا اور سب چیزیں اپگیٹ کر دی مگر اف یوز لکھ ار اوڈر ویڈیو 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 دوسرا جو آپ سے پوچھنا چاہتا تھا یہ ریسپیز کی اس کے حوالے سے کبھی آپ نے خود جانے کی کوشش کی ہیں اس دنیا میں ٹوٹل کتنی ریسپیز ہیں اس کا نمبر ہے اس سے زیادہ ریسپیز بن نہیں سکتی یا اس لکھ انفینیٹی ریسپیز کا یہ ہے کہ there is one limit and that limit is your imagination ٹھیک ہے so basically it's infinity if you ask me there's only the only limit is your imagination so ایک سمپل سموسا ہے ٹھیک ہے سموسے کو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں سموسے کی definition اگر آپ دونے جائیں تو اس میں تو آپ کو بہت سری definitions ملیں گی but if you say سموسا you can do so many things with سموسا ایک سموسے کو fold کرنے کے طریقے ہی 20 پچیس ہے ٹھیک ہے تو just imagine کہ what can you اس کے اندر fillings کے اب سموسے کے اندر standard aloo کا سموسا کیمے کا سموسا ورچیز سموسا آگیا نیوٹلا کا سموسا آگیا you can put whatever you want in and you can be very innovative with the way ریسیپی کبھی ختم ہوگی میں نہیں خیال کبھی ختم ہوگی اگر آپ ہر culture کو touch کرنے جائیں آپ pastas me italien میں چلے جائیں آپ pizzas میں چلے جائیں you go to arabic cuisine جو ہے آپ middle eastern پہ چلے جائیں you would find so many different ideas اور ہمارے ذہن میں اگر آپ مجھ سے پوچھو کلنڈر ریڈی مجھے پتا ہے مجھے کیا شوٹ کرنے مجھے ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے دوسرا میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ ریسیپی اور کمبینیشن کے حوالے سے آج کل آج کیپی آپ جو لیٹس آرٹیفیشل انٹیلیزنس کے حوالے سے نیوز آتی کس کو آسان کر رہا ہے فوڈ کے سیکٹر میں بھی لوگوں کو بڑھا وہ آپ اس کو خالی کسی ریسیپی کا کسی فوڈ کا نام لکھے دو پوری پوری ریسیپی آپ کو بنا کے دی 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 تو اس پہ آپ کا کیا وہ ہے اور اس کی وجہ سے کیا لوگوں کے لیے آسانی ہوئی ہے یا آپ جیسے لوگوں کی جوب مشکل ہو گئی ہے یا یہ کمبینیشن اور فوڈ کا جو کمبینیشن اس کو کسی طرح دیکھتے آپ this is very you touch a very interesting topic اور میں نے ریسیٹلی اس کو explore کیا and it is mind boggling کہ یہ کیسے ہو پا رہے the AI is learning from recipes all over the crawl رہے internet سے سیکھ رہے کر رہے جیسے کہ میرے فریج میں یہ ساری چیزیں اب مجھے ریسیپی بنا کے بتاؤ سے کیا بن سکتا ہے وہ whatever but at the same time you have to understand کے taste پیلٹ کیا ہے میں نے why did food fuzion work because we catered to the سارے نہیں ہوں گے یا turkish تیسری کباب ہیں وہ بڑے زبردست mouth watering طریقے سے بنتے ہیں but if you don't have that spiciness in it the local desi audience is not going to like it pizza بھی upgrade ہو کے ٹکا pizza بن گیا تو یہ چیز AI کو time لگے گا but I would love the AI to learn recipe food fusion نے بنائی یہ وقت آنے والا ہے جلدی جہاں پہ search AI ایک certain channel یا ایک brand کی responses دے سکتا ہے so this is only going to help and of course you have to adapt to such changes and grow with it rather than saying that you have to change you have to adapt are you how what is your I جانا چاہ رہا ہوں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد as content creator obviously جس کی livelihood اس چیز پہ depend کرتی آپ کا پورا یہ کام ہے business ہے نئی نئی technology آتی ہے جو آپ کے کام کو مزید آسان بنا دیتی ہیں آپ جیسے کام کو مزید آسان بنا دیتی ہیں نئی جس خوش it is going to make life easy in the kitchen is going to make life simpler for you اب پہلے آج سے دس سال پہلے ایک hand blender کیا ہوتا تھا کسی کو پتا ہی نہیں تھا کم از کم پاکستان میں تو نہیں پتا تھا shelf میں ہی نہیں available بڑے باہر سے لے کر آئے ہیں وہ ایک الگ جیز ہوتے تھے air fryer کا concept نہیں تھا slow cooker کا concept نہیں تھا induction cooker کیا ہوتا ہے کسی کو پتا نہیں تھا اب یہ ساری technologies آئی ہیں and this has made life easy and the way you cook is being upgraded so ہمارا کام کیا ہے کہ we tell people how to use these tools and جہاں تک اس کی بات کریں کہ ہمارے کام میں technology I always invest in everything that makes things fast speed کی بات کرتے ہیں کوئی بھی چیز جس سے میرے دو منٹ بھی بچتے ہیں میں اس میں invest کر لے تو because that's going to ultimately lead to getting more content better content out there so آپ اس کو adapt کرتے ہیں rather than اسے threaten feel کرتے ہیں ہاں definitely yes اسے سے بہت بہت شکریہ یار میں تو معذرت میں کوئی فوڈ کا اتنا بڑا نہ ایکسپرٹ ہوں نہ فین ہوں آپ کے کام کا فین ہوں but if I have missed something that you want people to know جو آپ اپنے فینس کو چاہتے ہیں میرے دیکھنے والے کو چاہتے ہیں جو آپ کے بارے میں جاننا چاہیں جو آپ تک نہیں جانتے ہیں please feel free to share میرا ایک ہی میسیج ہے جو ہم نے شروع کیا تھا جو ہم نے شروع کیا تھا جو ہم نے شروع کرنے کا ایک مقصد تھا I thought یہ اندین چینل ہے یہ کوئی دوبائی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی اس میں بیٹھا ہوا ہے and this content is coming from pakistan so I always feel very proud and we say food fusion is a pakistani channel and proudly pakistani this content is coming from pakistan so یہ ایک food fusion کا mission تھا جس کو it's just the beginning مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی صرف start ہو ہے اور بہت ساری چیزیں کرنی پڑی ہیں this is just a vehicle to present our country ہمارا culture جو ہے اس فوڈ کے اندر کہہ دے اور اس کلچر کو ساری دنیا کے ساتھ پریزنٹ کرنا مجھے اتنے messages آتے ہیں کہ میری شادی ہوئی ہے ایک پاکستانی کے ساتھ اور مجھے کچھ پکانے نہیں آتا پاکستانی فوڈ نہیں آتا now I know how to cook بہت سارے اور یہ بڑی in the US we have a huge following we have a huge following in Canada UAE and all over the world and people really really understand ایک بڑا جو important aspect ہم ingredient english میں بھی لکھتے اور roman urdu میں لکھتے which means we use english script not urdu script جب english script لکھتے تو automatically آپ کی audience ملٹیپلائے ہو جاتی ہے بیٹھنے والا بھی بندہ جس کو urdu پڑھنے نہیں آتی ہے مگو urdu بولنے آتی ہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے کالی mirچ and black pepper دونوں لکھا ہوگا salt and namak دونوں لکھا ہوگا at the same time so when you are looking at that you are widening your audience and you are presenting your brand to the world and that's what we have planned for the future as well we expand the reach of the content as much as possible itni sari apki recipes ho gai finally future plans kia bat kane to future me ko restaurant ya koi food brand apna khol nai kha can yes 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 so restaurant eek asi undertaking hai jis me it's a 24 7 job content me aisa ke may bhi shoot karke may so sakta a restaurant me you need because hum bade saima and me we are very very particular about you could say we are perfectionist and her cheez ko hum meticulously detail me dekhte so hum ne apne sath ye bada discuss kiya ke you know restaurant khol to kaisi usko operate kaisi karenge because we need to be involved initially and agar us mein chale gahe to ye kwn samhal lega so we found a middle way so now what we doing is we are working with very selected board maybe saal mein ek ya ek bhi badi miskil se select karreh hote we create recipes for restaurants and unke saath woh restaurant ke menu pese a u.k mein restaurant hai us ke liye em poora menu design kiya and in that menu woh joh pakistani roots aapko nazar ayengi and woh poora menu food fusion design kiya now we are in partnership with them so we get a share in the menu and everything so that is i think humara ek in hai ke restaurants multiple operate ho re ho re operate koi or karreh magar us ka menu hum log karreh ho and us ke and dher bhi mujhe yaad hai is project phe 2 saal laga liye the we spent 2 years just to finalize made about 60 70 recipes aur puri team test karna iterations karna 5 5 6 dha fa us ke perfect karna yeh sari cheeze amne ke and we were able to achieve that that we are planning to do more ke and and kyun ke food fusion ka naam hai to woh joh brand push hai woh new newly starting restaurant ko woh bhi mil sakti hai and that yeh doable cheese laga hi hai is ke alawa we are planning on doing merchandise utensils humare joh use karthae woh bho zyada log us ke question karthae where did you buy this where did you buy that hum to johan pe bhi travel karte ha aliexpress amazon wherever we travel we just buy whatever we see and I can safely say that the most utensils collections you have to food good that's a sign of success asad thank you for your time and good luck with everything you and your wife are doing it's so amazing to see you thank you so much congratulations on this huge success and we'll be in touch thank you thank you so much thank you you